نمسکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات کیا آپ نے کبھی دیکھے ہیں دلکتی ہوئی ماں کے گود پہ خاموش بیٹے لال خوابوں کو مرادے ایک چیختہ ہوا باپ چھٹ پٹا کر مر گئی کھل کھلاتی ہوئی نونحال نسلیں یہ وہ غم ہے جس کا محرم کسی کے پاس نہیں ہو بھی کیسے جب زمین کے اندر بارود اور زمین کے اوپر آتنگ کی فصلیں اگائی جائیں گے تو زخم بھرتے نہیں ہرے ہو جاتے ہیں پاکستان کے حکمران پاکستان کی سرزمین سے آتنگ اور آتنگوات کو ختم کرنے کا ہمیشہ دم بھرتے ہیں پر پھر جیسے ہی آتنگ کی لہلہاتی فصلوں کے بیچ سے کبھی دعود ابراہیم کبھی حافظ سعید کبھی مسود ازہر اور کبھی سید صلی اللہ علیہ دین کا چہرہ جھانکتا نظر آتا ہے تو اچانک سارے دم بے دم نظر آنے لگتے ہیں حضب المجہدین کے مکیہ سید صلی اللہ علیہ دین کو امریکہ نے بے شک انٹرنیشنل آتنگواتی قرار دے دیا ہو مگر پاکستان کی ضد ہے کہ وہ تو انہیں پالے گا موسیقی پھر لشکر چیف حافظ سعید حضب المجہدین کا سرگنا سید صلی اللہ علیہ دین اور اب حضب المجہدین موسیقی ان کے دیئے زخم سب سے زیادہ ہندوستان نے جھیلے ان کی کرتوت سے پوری دنیا واقف مگر ٹھپا لگتے لگتے وقت لگ گیا سماج اور انسانیت کے دشمن ان آتنگواتیوں کو آتنگواتی قرار دینے میں وقت لگ گیا پہلے دعوت کا نام خطرناک ڈان کے لسپ میں شامل کرنے میں پھر حافظ سعید کو آتنگواتی خوشت کرنے میں سید صلی اللہ علیہ دین کو انٹرنیشنل آتنگواتی قرار دینے میں اور اب اسی سید صلی اللہ علیہ دین کے سنگٹھن حضب المجاہدین کو آتنگواتی سنگٹھن گھوشت کرنے میں پر کیا فائدہ ان شوشبازیوں کا یہ تب بھی پاکستان کی گود میں اتمنان سے بیٹھے تھے اور اب بھی اسی اتمنان سے اسی گود میں بیٹھے ہیں وہ بھی کھللم کھلا اور تو آو یہ لوگ تو ایسی تحمت کو تمغے کے طور پر لیتے ہیں امریکہ نے سید صلی اللہ علیہ دین کو انٹرنیشنل آتنگواتی کیا قرار دیا ذرا سنیے اس کے سر کیا نکل رہے ہیں یعنی آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہتے انشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ دین موجود ہے انڈیا کے اندر سپورٹ موجود ہے لوگ وہاں پر موجود ہیں اور انشاءاللہ لجیز ہماری اپریشنسے سلیم بھائی ایسی کسی بھی جگہ ہم اندوستان کے مفاعت کو نشانہ کر سکتے قصور ان لوگوں کا بھی نہیں ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس کی گود میں یہ بیٹھیں وہ جب تک اپنی گود سے انہیں جھٹک نہیں دیتا تب تک ان کا کوئی کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا انہیں سو ترانوے کا ممبئی دھماکہ وہ پہلا ایسا آتنکوادی حملہ تھا جس نے پاکستان کو سیدھے کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا تھا اس کے بعد سے تو پچھلے چوبیس سالوں میں یہ سلسلہ ہی چل پڑا نہ جانے ہندوستان کے کتنے شہر زخنی اور چھلنی ہو گئے پر پاکستان کے راستے ہندوستان آنے والا آتنک بند نہیں ہوا دراصل پاکستان کو دعود حافظ مسعود اور صلی اللہ دین جیسے آتنکوادیوں کا گڑھ بنانے والوں میں وہاں کی سرکار سے زیادہ فوج اور آئیسائی کا ہاتھ رہا ہے ہندوستان کے کسی بھی زخمی شہر کو یاد کیجئے ترانوے کے لہولوہان ممبئی کی کراہ سنیے سب سے ہرے زخم اوری کی آہم حسوس کیجئے آتنکوادی سنگٹھر اور ان کے آقاؤں کے نام یاد کیجئے دیش کے سب سے بڑے بھگوڑے ڈاؤن کے بارے میں سوچئے بغدادی سے پہلے دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی کے خاتمے کے بارے میں غور کیجئے کشمیر میں جھاکیے پاکستان ہی نظر آئے گا ہندوستان کو آتنک کا سب سے بڑا اور پہلا زخم انیس سو ترانوے میں لہو لہان ممبئی کی شکل میں ملاؤ پورے ممبئی کو دھماکوں سے دہلا دینے والا چہرہ تب ہی آم ہو چکا تھا پرداؤد ابراہیم تب تک چپکے سے بھاگ چکا تھا اور پھر جا کر بس گیا اسی آتنک کی جنت میں یعنی پاکستان میں تیرہ دسمبر دو ہزار ایک کو پہلی بار آتنک سنسط کی تہلیس تک پہنچ گیا تھا آتنکوادیوں کو سنسط بھون تک پہنچایا تھا جیش کے اسی مکھیا مولانا مسود ازہر نے جو کاندھار ہیجیکنگ میں سودے بازی کے بعد رہا ہو گیا تھا اور رہائی کے بعد وہ بھی سیدھے جا پہنچا اسی آتنک کی جنت میں یعنی پاکستان میں چھپیس کیارہ کو ممبئی کے زخمی سینے کو پھر سے چھلنی کیا گیا تھا گولیاں ممبئی میں چل رہی تھی پر ٹریگر دبانے کا اشارہ پاکستان سے ہو رہا تھا اور اشارہ کر رہا تھا لشکر کا چیف حافظ سعید دس ملیون ڈالر اینامی آتنکوادی یہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ وہیں پناہ لیے ہوش یعنی پاکستان کشمیر ڈھاٹی کے اندر ہو پتھانکوٹ ائر بیس پر آتنکوادی حملہ ہو یا پھر سینہ کے کیمپ پر اٹیک حزب المجاہدین کا سرگنا سید سلاودین لگاتار ہندوستان کو چوٹ پہنچانے کی کوششیں کرتا رہا ہے برسوں سے یہ بھی کہیں اور نہیں بلکہ اسی پاکستان کی سرزمی پر پلپوس رہا ہے امریکہ پر حملے کر اس نے تو پوری دنیا کو ہی دہلا دیا تھا القاعدہ کا مکھیا تھا پورے دس سال تک امریکہ اس کی تلاش میں دنیا بھر کی خات چھانتی رہی پر آخر میں یہ بھی ملا اسی آتنک کے عدے میں یعنی پاکستان میں اور وہیں مارا گیا دنیا کے نقشے پر پاکستان کی وہ تمام نقشے موجود ہیں جہاں آتنک کی فیکٹری چلتی ہے جہاں آتنکوادیوں کے ٹریننگ کیمپ ہے کھل لم کھلا گھومتے ہیں یہ پاکستان میں آج تک دن امریکہ نے سید سلاہ الدین کو انتر راستوری آتنکوادی قرار دے کر ایک ساتھ کئی سندیش دی ہیں اول تو اس نے سلاہ الدین اور اس کی کرتوتوں کو آتنکواد مانا دوسرا پاکستان کو بھی آئینہ دکھا دیا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ پاکستان ہی کیا جو الٹی بات نہ کرے سید سلاہ الدین پر لگے بین کے بعد پاکستان نے باقاعدہ بیان جاری کر اپنے اس زہریلے مہرے کو پاکساف قرار دینی کی بھرپور کوشش کی ہے آتنکیر رکت بیجوں کو لگا دوہرہ جھٹکا ہندوستان کے دشمنوں پر تھوڑا اور کسا شکن جا انکاؤنٹر میں مارا گیا لشکر کا ایک اور کمانڈر ہجبول خوشیت ہوا انتر راشتیہ آتنکی سنگٹھن پھارت سے بات کے بعد امریکہ نے لگائی مہر کھاٹی میں اب اور چھوٹے گی آتنکیوں کی کما اس خبر سے پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کے پالے ہوئے تمام آتنکی سنگٹھنوں کے کلیجوں پر سامپ لوٹ گیا ہوگا راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی کیونکہ جس ہجبول مجاہدین کو کشمیر کی آزادی کے دیوانوں کی فوج بتا کر پاکستان اب تک دنیا بھر میں گاتا گھوم رہا تھا اب نہ صرف اس کے چہرے سے بلکہ اسے پالنے والے پاکستان کے چہرے سے بھی نکاب اٹھ گیا ہے یہ اور بات ہے کہ ایسی کسی کردود پر نہ تو پاکستان کوئی پہلی بار بھی نکاب ہوا ہے اور نہیں دنیا نے اسے کوئی پہلی بار آئینہ دکھایا ہے مگر یہ بھی سچ ہے کہ لانتوں کا اثر اسی پر ہوتا ہے جس کے مزاج میں ایک گہرت ہوتی ہے اور پاکستان کے معاملے میں تو خیر کوئی ایسا سوچنے کی گلتی بھی نہیں کر سکتا دراصل یہ آتنکواد کے خلاف جاری بھارت اور امریکہ کی ساجہ مہم کا ہی اثر ہے کہ پچھلے دو مہینوں کے درمیان نہ صرف اس آتنکوادی سنگٹھن کے آقا سید سلاہ الدین کو امریکہ نے انٹرنیشنلی ڈیزیگنیٹڈ گلوبل ٹیرریسٹ کے ٹیگ سے چنہیت کیا ہے بلکہ اب اس کے سنگٹھن کے اوپر بھی یہی مہر چسپا کر دی ہے اور امریکہ کے اس فیصلے کا اثر خود ہجبول کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سہت پر بھی پڑنا تیہ ہے دراصل سوطنطرتہ دیوست کے موقع پر امریکی راشترپتی ٹرمپ نے پردھان منتری موڈی سے فون پر بات کی تھی مقصد بھارت کو سوطنطرتہ دیوست کی بدھائی دینا تھا لیکن اس دوران کئی مددوں پر بات ہوئی دونوں نیتاؤں کے بیچ پاکستان کی زمین سے چل رہی آتنکی گتویدھیوں پر بھی چرچا ہوئی اور اسی کے بعد امریکہ نے ہجبول مجاہدین کو انترراشتی آتنکوادی سنگٹھن گھوشید کر دیا ہجبول کے چیف سید سلاہ الدین کو امریکہ پہلے ہی انترراشتی آتنکوادی قرار دے چکا ہے لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے امریکہ کے اس فیصلے کا پاکستان سمیت اس کے آتنکوادی سنگٹھنوں پر بہت برا اثر پڑنے والا ہے ایک تو دنیا بھر میں پاکستان کی نئے سرے سے کھرکری ہوئی ہے ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان کشمیر کی آزادی کے نام پر آتنکوادیوں کو پال رہا ہے دوسرا ہجبول کی ٹیرر فنڈنگ پر لگام لگنے والی ہے اور تیسرا اسی بہانے چین کو بھی سخت سندیش گیا ہے کہ وہ اپنے سوارت کی خاطر پاکستان اور اس کے آتنکوادیوں کا سمرتھن کرنا بند کرے یقیناً آنے والا وقت پاکستان اور آتنکوادیوں کے لیے ابھی اور برا ہے ادھر دہشتگردی کے کنبے کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ ہندوستانی سرکشا بلوں نے کشمیر میں ایک اور آتنکوادی اور لشکر کے کمانڈر ایوب لیلہاری کو دھیر کر دیا ہے ایک طرف ہجبول پر پابندی اور دوسری طرف انکاؤنٹر میں ایک دردان تاتنکوادی کی موت یقیناً پاک اور آتنکوادیوں کے لیے کسی دھورے جھٹکے سے کم نہیں ہے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے جب ہجبول مجاہدین کے چیف سید سلاہ الدین کے ماتھے پر امریکہ نے گلوبل ٹیررسٹ کا ٹیگ چسپا کر دیا تھا اور اب دیر سویر باری اس کے آتنکی سنگٹھن ہجبول مجاہدین کی بھی آگئی ظاہر ہے امریکہ کا یہ قدم صرف سید سلاہ الدین اور اس کے آتنکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پاکستان کے لیے بھی نئی مسیبتیں لے کر آیا ہے وجہ صاف ہے اب تک پاکستان نہ صرف سلاہ الدین بلکہ اس کے سنگٹھن کو بھی کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنے والے لوگوں کا سنگٹھن بتاتا رہا ہے لیکن اب امریکہ کے اس فیصلے سے صاف ہو گیا ہے کہ دنیا کو اس کی ان ڈپور شنکھی باتوں پر کوئی یقین نہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر امریکہ کے اس فیصلے کا ان آتنک وادیوں اور ان کے سرپرستوں پر کیا اثر ہوگا تو اس کا جواب سیدھا سا ہے اب ہجبول کے لیے کشمیر کے نام پر فنڈ جھٹانا پہلے کی طرح آسان نہیں ہوگا ویدیش میں اس کے لیے کام کرنے والے لوگوں پر شکنجا اور کسیگا اور اس کے کھاتے سیل ہوں گے ہجبول کے چیف صلاہ الدین پر پہلے ہی کئی طرح کی پابندیاں ہیں سمپتی زبط ہو چکی ہے ہجبول کے آتنکیوں کے خلاف کاروائی میں بھارت کو ابھی اور آسانی ہوگی سبھی امریکی ناغریکوں کے ہجبول کے ساتھ سممندھوں اور لیندین پر بھی روک لگے گی ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پابندیاں بے شک امریکہ کی طرف سے آئی ہیں لیکن یہ بھارت کے لیے اپنے آپ میں ایک بڑی جیت ہے پچھلی بار جب پی ایم موڈی امریکہ جا رہے تھے تو اس سے محض ایک روز پہلے سلاہ الدین کو امریکہ نے داگدار قرار دیا تھا اور اب موڈی سے ٹرمپ کی بات ہوئی اور اس کے دوسرے ہی دن یہ فیصلہ آ گیا یہاں ذکرے خاص ہے کہ امریکہ کے اس فیصلے سے اب ہجبول بھی الکائدہ آئی ایس آئی ایس بوکو حرام کے علاوہ لشکر تیبہ اور جیش محمد سریخے پاکستان سے چلنے والے دوسرے آتنکوادی سنگٹھنوں کی کتار میں کھڑا ہو گیا ہے اب بھارت کے لیے بھی یہ ایک اچھا موقع ہے کہ وہ سیوکت راشتر سرکشہ پریشت کے سامنے سید سلاہ الدین اور ہجبول مجاہدین کو انترراشتی آتنکی اور انترراشتی آتنکوادی سنگٹھن گھوشت کروانے کی کوشش کرے آج تک بیورو آج جو پاکستان کی گود میں بیٹھا ہے 20 سال پہلے اس نے کیسے کی تھی کشمیر ویدھان سبا میں گھوشنے کی کوشش پوری کہانی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جو سید سلاہ الدین اندنوں خود کو بہت بڑا جہادی اور کشمیر کی آزادی کا پروانہ بتاتا ہوا تھکتا نہیں کبھی اسی سلاہ الدین نے کشمیر ویدھان سبا کا چناؤ لڑکر اپنی تقدیر بلند کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں کی عوام نے اسے ایسا آئینہ دکھایا کہ چناؤی شکست کے بعد وہ سیاست کا چولہ اتار کر سیدھے دہشتگر بن بیٹھا ہجبول مجاہدین کا سرگنا سید سلاہ الدین بھارت کے لیے کسی ناسور سے کم نہیں پاکستان کی پشتو پناہی میں ہندوستان کو خون کے آنسو رولانے والے سلاہ الدین کی زہریلی سازشیں ہیں جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی پھر چاہے وہ پتھان کو ٹیئر بیس پر آتنگ کی حملہ ہو یا پھر سینہ کے کیمپ پر اٹیک وہ لگاتار ہندوستان کو چوٹ پہنچانے کی کوششیں کرتا رہا ہے جبکہ پاکستان میں اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں وہ حافظ سعید کے ساتھ کھلے منچ سے بھارت کے خلاف زہر اگلتا ہے جو خدا نہ خاص ایک ایٹیمی جنگ بھی ہو سکتی ہے جو سیارے دنیا کے خرم انہمان کو آگ لگا سکتی ہے بھارت لمبے وقت سے سید سلاہ الدین کے خلاف پنتر راشتیہ پرتیبند لگانے کی مانگ کرتا رہا تھا سید سلاہ الدین پچھلے 27 سالوں سے کشمیر میں بھارت کے لیے سردرد بنا ہوا ہے 1990 میں پاکستان بھاگنے سے پہلے وہ کشمیر میں یوسف شاہ کے نام سے جانا جاتا تھا آتنگ کی بننے سے پہلے اس نے ویدھائک بننے کی کوشش بھی کی تھی 1987 میں مسلم یونیٹیڈ فرنٹ کی ٹکٹ پر ویدھان سبھا پہنچنے کی کوشش کی لیکن اسی چناؤں میں اسے ایک کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اس ہار کے ساتھ ہی اس کی ویدھائک بننے کی خواہش بھی ختم ہو گئی تین سال کے اندر وہ سیاسی چولہ اتار کر آتنگ کی دنیا میں پہنچ چکا تھا 1987 سے 1990 کے دوران کشمیر میں الگاو وادی ویچار دھارا اور پاکستان کے ایجنڈا چلانے کی وجہ سے اسے قید کر لیا گیا تھا جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ سدھرنے کی بجائے اور خطرناک ہو گیا اور پھر پانچ نومبر 1990 کو وہ یوسف شاہ سے سید صلاح الدین بن گیا چونکہ ہم امن کے تلاش میں نہیں نکلے ہیں ہم آزائی کے تلاش میں نکلے ہیں ہم نے اپنے امن کو اپنی عزت کو اپنی جان کو اپنی سب چیز کو قربان کیا ہے آزائی کے حصول کے لیے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کشمیر کو امن کے ضرورت ہے امن تو وہاں پر قائم ہو نہیں سکتا بنیاد یہ مسئلہ حال ہوئیے بغیر سید صلاح الدین کشمیر میں آزادی کے نام پر آتنگ کی دکان چلاتا ہے اسے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے پیسے ملتے ہیں اور تو وہ پاکستان اور بھارت کے بیچ پرمانوں یدھ تک کی دھمکی دیتا ہے دو تین جنگ یہ ہو چکی ہیں اور چاوٹی جنگ کے بعد مر لارہے ہیں جو خدا نہ خاصت ایک ایٹیمی جنگ بھی ہو سکتی ہے جو سارے دنیا کے خرم انہوں نے کو آگ لگا سکتی ہے تو آج بھی ہم نے یہ کہا جی کہ اگر بھارت سنسر ہے تو وہ سیدھا مسئلہ کشمیر کو حل کرے کے سلسلے میں اس سیز پھر کو ایک اپدائی قدم قرار دے لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور انتر راشتی آتنگوادی قرار دیے جانے کے بعد ایک بار پھر دنیا کے سامنے اس کا چہرہ بے نکاب ہوا ہے آج تک بیورو موسیقی